اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنی سچائی ہے کتنا جائز ہے کتنی بدعات ہیں اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ چند حدیث مبارکہ شیئر کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر پر پانی چھڑکا سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1551 اس کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں میں تو اس سے ہمیں کیا جواز ملتا ہے کہ قبروں پر پانی چھڑکنا جائز ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر کنکریاں ڈالی جیسا کہ سنن کبرہ کی حدیث نمبر 6740 پر آتا ہے تو قبر پر کنکریاں ڈالنا بھی جائز ہو گیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دودھ شریک بھائی حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرحانے بڑا پتھر رکھا اور فرمایا یہ نشانی کے لیے ہے تو قبر پر نشانی کے طور پر کسی چیز کا رکھنا یہ اس حدیث سے جائز ہو گیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 512 پر موجود ہے تو قبروں پر کسی خاص دن جانا یہ بھی ٹھیک ہو گی بات لیکن اس میں کچھ نکات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں اچھا اسی طرح قبر سے خیمہ جو قبر والے کو سایا کرنے کی غرصے ہے اس کو ہٹا دو یہ حدیث جو آتی ہے کیونکہ قبر والے کو تو اس کے عامل سایا دیتے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں لیکن دیکھیں ان حدیث مبارکہ سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ سالانہ قبروں کی طرف جانا جائز ہے قبروں کی دیکھ بھال کرنا پانی چھڑکنا کنکریاں ڈالنا جائز ہے نشانی کے لیے نام کی تختی لگانا جائز ہے اسال سواب کرنا دعا استغفار کرنا جائز ہے یہ سب کام میرے بھائیوں اور میری بہنوں سال کے کسی بھی دن کیے جا سکتے ہیں اس کو خاص دس محرم کے ساتھ خاص کرنا یہ جو آج کل معاملہ چل رہا ہے یہ جائز تو ہے مگر دس محرم کو یہ سب کرنا ضروری سمجھنا غلط ہے سمجھے ہیں اب دس محرم ہی کو جانا اور ضروری سمجھ کے جانا کہ آج یہ نہیں کیا نا تو بس پھر اس کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں خود گھڑ لیتے ہیں کہ قبر والے ناراض ہوں گے قبر والے بھی ماتب مناتے ہیں قبر والے بھی سوگ میں ہوتے ہیں اور آج گھر والے نہیں آئے تو فلانہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ یہ سارے تانے بانے کہانیاں ہم خود بن لیتے ہیں پھر آگے اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ آج خاص کر لیا جائے کہ آج ہی جانا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی بداتوں سے بچ جاتا ہے یہ جو ماتمی جلوس نکلتے ہیں اور سوگ منائے جاتے ہیں جن سے احادیث مبارکہ میں روکا گیا ہے ان سے بچ جاتا ہے ویسے انسان اگر بچنا چاہے تو ویسے بھی بچ سکتا ہے اگر اندر ایمان ہو اور علم میں صحیح پہنچاؤ اور دوسری باقی رہی بات کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے جانا ضروری سمجھنا اور سائے کے لیے کپڑا اوپر ڈالنا یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں اگر کنکریوں مٹی پانی کی حاجت نہ ہو مسلم قبر بالکل نہیں نہیں ہے تو اب مٹی پانی نہ ڈالیں بلا ضرورت نہیں کہ بھئی حدیث میں آگیا ہے کہ پانی ڈالنا ہے تو پانی ڈالنا ہی ہے نہیں پانی ڈالنا ہے چھڑکاؤ کرنا ہے ضرورت ہو تو بلا ضرورت تو ان میں سے کوئی چیز نہیں کنکری ہیں جب پڑی ہوئی ہیں اس پر اور مزید لاکے کنکری ہیں ڈال کے دین نے نا آسانیاں پیدا کی ہیں اوور برڈن نہیں کیا ہمیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر اگر بوچ زیادہ ڈال لیں تو اللہ زیادہ خوش ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیں جب آپ جائیں زیارتِ قبور کے لیے تو وہاں دعا کریں عیسالِ ثواب کریں یہ قبر کے اوپر ہی اگر بتیاں جلانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اگر بتیاں جلا رہے ہیں قبرستان میں ہر جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے قبرستان میں خوشبو کے لیے قبر کے قریب اگر بتی گو کے جلا سکتے ہیں لیکن قبر کے اوپر اگر بتی جلانا ٹھیک نہیں ہے سمجھائی بات قبر کے قریب میں اور قبر کے اوپر میں فرق ہے there are two different things لیکن ان چیزوں کو لازم و ملزوم کر لینا کیا ہے اگر بتی نہیں لائے تم عجیب اتمیز آدمی ہو یار اگر بتی تو لے کے آتے ہمارے ہاں دونوں ایکسٹریم ہیں دونوں غلط ہیں دیکھیں دس محرم جو ہے اس کو قبرستان انسان اگر جائے یا نہ جا سکے تو نو کو چلا جائے یا گیارہ کو چلا جائے یا قریبی ویکنڈ پہ چلا جائے جو بھی صورتحال ہے دس کو خاص کر کے جانا کوئی ضروری نہیں ہے that's the point تو اسی طرح سمجھیں کہ محرم میں جہاں پر ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے یہ ماتم کرنا جلوس جلسوں میں جانا اور یہ آہوزاری کا ایک معاملہ رکھنا اور سوگ میں رہنا ان چیزوں سے جو منع کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی دین میں حکمتیں ہیں جس کو میں پہلے آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ سوگ شوہر کا بیوی کو ہے اور وہ بھی آپ جانتے ہیں چھ ماہ بھی نہیں ہے اور باقی صرف تین دن ہے اور شہدہ پہ تو سوگ نہیں ہوتا تو اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ان دنوں میں آپ نے تذکرائے اہلِ بیعت کرنا ہے تاکہ اہلِ بیعت کی محبت کی آد دلوں میں رہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہم نے اپنی زندگیاں ویسے گزارنی ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے آپ کو چھوڑیاں مار مار کے نہیں گزاری یہ آگ جلا کے اس پہ چل کے نہیں گزاری آگ جلا کے اس پہ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ کے نہیں گزاری انہوں نے تو جن چیزوں کو ہم نے دین سمجھ لیا ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور جو چیزیں دین میں داخل ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں مجھے بتاؤ کیا اہلِ بیعت جو ہیں وہ نمازیں پانچ نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے نا دن کی پانچ نمازیں پڑھتے تھے اور ہم جمعہ کے جمعہ جمعہ کے جمعہ کچھ عید والے ہیں عید ٹو عید نماز پڑھتے ہیں اور آپ پوچھ لیں تو آپ کو اہلِ بیعت کی محبت کی سند لا کے دے دیں گے کہ بھئے ہم سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہی نہیں آہلِ بیعت سے آہلِ بیعت کی طرح زندگی تو گزارو پہلے آہلِ بیعت کی طرح اپنے گفتار اور کردار اور اخلاق کو تو کرو اخلاق ہمارے اتنے گھٹیا ہم سے چوریاں کرا لو غبن کرا لو کرپشنز کرا لو ہم سے جھوٹ بلوالو ہم سے گالیاں دلوالو ہم سے لانتیں دلوالو ہم سے کسی کو پٹوالو ہم سے کسی کا حق مروالو یہ ساری چیزیں کرنے میں ہم نمبر ون ہیں اور حبہ آلِ بیعت ہو یہ حبہ آلِ بیعت جناب ہماری تو گھٹی میں ہے عجیب حبہ اہلِ بیعت ہے تمہاری گھٹی میں کہ تم آلِ بیعت کی ایک بات بھی نہیں مانتے عجیب محبت ہے جس سے محبت کا دعویٰ کرتے اس کی ایک بھی نہیں مانتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ ایسی محبت کسی کام کی نہیں کہ جس سے محبت ہو اس کی مانو بھی نہ تو اس لئے محبت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے بارے میں پڑھو سنو سوچو سمجھو اور ان کی زندگی کو کہ اپنی زندگی کا معمول بناو تو پھر مانے کہ واقعی محبت ورنہ تو پھر بس باتیں ہیں باتیں ہیں بس بزنس ہے دھندا ہے دھندا ہے کہ محرم میں دودھ والوں کی چاندی ہے حلیم والوں کی چاندی ہے کیٹرنگ والوں کی چاندی ہے کپڑے والوں کی چاندی ہے دھندا ہے تو پھر ہم نے دھندا بنا لیا ہے دین کو پھر دین نہ کہو دھندا بولو پھر کھل کے بولو ہم دھندا کر رہے ہیں محرم آگئے ابھی دھندا کریں گے دیڑھ مہینے خوب دھندا کریں گے استغفر اللہ العظیم پھر محرم کے بعد پھر ربیل اول میں دھندا کریں گے روح تو نہ رہی روح نہ رہی باتیں ہیں بڑی بڑے پنڈالوں میں لوگوں کو جمع کر لیں گے ایک آدھ دن خوب ایسی باتیں کریں گے کہ بس ہم سے زیادہ تو کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے اللہ کے نبی کی محبت صرف ہمارے دلوں میں ہے اور تو ہے ہی نہیں اور پنڈال سے باہر نکلتے وہی پچھلی زندگی وہی پچھلی زندگی ویسی ہیں لوگوں کے دل توڑنا کسی کے کام نہ آنا جھگڑے کرنا گندی زبان نمازیں نہ پڑنا روزیں نہ رکھنا زکاة نہ دینا وہی پچھلی روش اور حب محمد مصطفیٰ ہے دعویٰ تو دیکھو ذرا ہم سے ناتیں پڑھ والے ہیں آپ سب کیا دھندہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے یہ ہم نے گورک دھندہ کھول کے رکھ لیا ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعہ انہی ہے میں آپ کو آج بڑی سچی بات بتا رہا ہوں کڑوی لگے گی آپ کو بری بھی لگے شاید لیکن میں کیا کروں امین پھر اس کے بعد رجب کے کونڈے آ جاتے ہیں پھر وہ ایک دھندہ چلتا ہے پھر کوئی اور دھندہ نکال لیتے ہیں پھر رمضان آ جاتا ہے رمضان میں بھی اچھی خاصی بکری ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم ذلہجہ اور اس کے اراؤنڈ چیزوں کو پھر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اب کیا کہیں مجھے بتاؤ یہ سارا سال مسلمانوں کی روح کہاں رہتی ہے ان معاملات میں ہم میں بس جوش و خروش ایک ایک دن جاکتا ہے اور پھر تھڈا ہو جاتا ہے عملی زندگی میں کیا ہے ہم اگر ہم عملی زندگی میں کچھ ہوتے تو مجال تھی کہ دشمنان اسلام کسی ایک مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکتا دیکھ سکتا کبھی ہرگز نہیں دیکھ سکتا اس کو پتا ہوتا کہ یہ ایک جسم ہے ان میں ایک روح بستی ہے لیکن چونکہ ہم اتنے بٹے ہوئے ہیں ہم دھندے والے لوگ ہیں ہمیں فرق نہیں پڑھتا کہاں کیا ہو رہا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہم صلی و سلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 سید ساد قدری